ہائے فرینڈز ویلکم ٹو مائے چینل حسنین ٹی وی حسنین ٹی وی کے معزز دوستو اسلام علیکم ہم میں سے بہت سے لوگ تو یہ سوچتے ہوں گے اگر انسان دنیا سے اچانک غائب ہو جائیں گے تو کیا ہوگا انسانوں کے ختم ہونے سے کیا یہ زمین باقی رہ پائے گی ہم انسانوں کے بعد یہ زمین کیسا نظارہ پیش کرے گی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ حسنین ٹی وی کو سبسکرائب کریں لائک کریں تاکہ ہماری تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں انسانوں کا دنیا سے اچانک غائب ہونے کے بعد تقریبا پوری دنیا میں بجلی تمام ہی مقامات پر بند ہو جائے گی سوائے ان مقامات کے جو ہائیڈرو الیکٹرک سٹیشن سے چلتے ہیں کیونکہ انہیں بند ہونے میں زیادہ وقت لگے گا اور سولر پینلز بھی تب تک کام کریں گے جب تک ان پر اتنی دول نہ ہو جائے جو ان کو نکارہ بنا دے ایک اندازے کے مطابق چار گرام فی مربع میٹر ریت یا میٹی سولر پینل کی کارگردگی کو چالیس فیصد تک خراب کر سکتی ہے مگر ایک دن میں سولر پینلز اور ہائیڈرو الیکٹرک سٹیشن سے بھی بجلی بند ہو جائے گی اور دیکھتے ہی دیکھتے پوری دنیا میں اندھیرہ چھا جائے گا پوری دنیا میں اندھیرہ ہوتے ہی آسمان پر چمکتے ہوئے ستارے زمین سے زیادہ روشن نظر آنے لگیں گے نیوکلئر پلانٹس اگلے کچھ دنوں میں پاور پلانٹس سیفٹی موڈ پر چلے جائیں گے اور تین دن بعد دنیا بر میں بہت سے زیر زمین ریلوے سٹیشن پانی سے بڑھ جائیں گے کیونکہ پانی کو زیر زمین میں داخل ہونے سے روکنے کے لیے پمپ لگائے جاتے ہیں لیکن انسان یہ کام چھوڑ دیں گے اور شاید ہی یہ بات عام لوگوں کو پتا ہو کہ صرف نیو یارک میں ہی ایک دن میں تیرہ میلین گیلنٹ پانی نکالا جاتا ہے اور دس دن بعد وہ جانور جو دنیا کے چڑیا گھروں یا پنجروں میں بند ہیں اور پالتو جانور بھی سب دس دن کے اندر بھوک اور پانی کی کمی کی وجہ سے مر جائیں وہ جانور جنہیں ہم کھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں جیسا کہ مرگی وغیرہ وہ بھی مر جائیں گی پچیس سال بعد ہماری سڑکیں اور فٹ پات سبزے اور ہریالی میں دب جائیں گی ایک سو سال بعد بہت سے ڈیم اٹلی کا ٹاور آف پیسا سیڈنی کا اوپیرا ہاؤس اور آگرہ کا تاج محل ٹوٹ چکے ہوں گے ڈیرھ سو سال بعد بہت سی سڑکیں جو کہ انسانوں کے ختم ہو جانے کے پچیس سال کے بعد سبزہ اور ہریالی میں تبدیل ہو چکی تھی اب وہ نہروں اور دریاؤں کا منظر پیش کریں گی تین سو سال بعد آفل ٹاور گر جائے گا سان فرنسکو کا مشہور گولڈن گیٹ پل بھی تباہ ہو جائے گا ہر وہ چیز جو فولات سے بنی ہوئی ہے پرزے پرزے ہو جائے گی کیونکہ ان امارتوں اور تعمیران کی حفاظت اور دیکھ بال کے لیے کوئی انسان صدیوں سے مجود نہیں ہوگا اس لیے یہ زنگ لگنے سے ختم ہو جائیں گی چار سو سال بعد دلدلی علاقے بحال ہو جائیں گے اور ان پر پرندوں کا راج ہوگا پانچ سو سال بعد جدید شہروں کا نام و نشان باقی نہیں رہے گا شہر جنگلات کا منظر پیش کرنے لگے گا اور جنگلی جانور ان میں گھوم پھر رہے ہوں گے انسانوں کے ختم ہو جانے کے چھے سو سال بعد دنیا کی قدرتی نظارے میں نہ صرف اضافہ ہو چکا ہوگا بلکہ شہروں کے غائب ہو جانے نئی جھیلوں کے نمودار ہو جانے کی وجہ سے زمین اور بھی خوبصورت ہو چکی ہوگی سوائے سہراؤں کے ہر طرف ہریالی ہریالی ہوگی تین سو میلین سال بعد یعنی تین ہزار لاکھ سال بعد اس زمین پر ہماری کوئی نشانی اب باقی نہیں رہے گی اگر کوئی مخلوق اس موقع پر ہماری زمین پر آئے گی تو انہیں معلوم بھی نہیں ہوگا کہ ہم انسان بھی کبھی یہاں مجود تھے ہمیں اپنے وجود کو جاری رکھنے کے لیے زمین کو جاری رکھنے کی ضرورت مگر زمین کو اپنا وجود قائم رکھنے کے لیے ہماری ضرورت ہے